ہنجی اسلام علیکم یہ ذرا نوٹ کریں بیٹری ہے بیٹری کو ایک ریزیسٹر سے کنیکٹ کیا ہے یہ سمبل ریزیسٹر کا ہوتا ہے جو ریکٹینگل ہوتی ہے تو اس کے آگے ایمیٹر لگائے ہوئے ہیں تو اب آپ دیکھیں لائٹ ہے یہ لائٹ جب اس کے اوپر فال کرے گی ریزیسٹر پہ تو ریزیسٹر سے کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے ایمیٹر سے اب یہ سیکنڈ کیس ہے ہم نے لائٹ آف کر دی ہے لائٹ جب اس پہ فال نہیں ہو رہی ریزیسٹر پہ تو دیکھیں ایمیٹر بتا رہا ہے کرنٹ بھی اس میں سے فلو نہیں کر رہا یعنی اس نے کیا کیا ہے اس وقت اس نے کرنٹ کو آگے نہیں جانے دیا تو اگر آپ یہ سوچ ہونا تو اس وقت یہ اوپن ہے اوپن ہے اس لیے اس نے کرنٹ کو آگے نہیں جانے دیا اور اس کیس میں کیونکہ کرنٹ آگے پاس ہو رہا ہے اگر یہ ایک سوچ ہونا تو یہ اس وقت کلوزڈ ہے تو کلوزڈ کب ہوتا ہے جب لائٹ اس کے اوپر فال کرے گی تو جب یہ کلوز ہوگا تو پھر اس سے کرنٹ فلو کرے گا تو یہاں سے کرنٹ نظر آ جائے گا ایمیٹر سے تو جو اس طرح کا ریزیسٹر ہوتا ہے نا اس کے دو نام لے سکتے ہیں ایک لائٹ ڈپینڈنگ ریزیسٹر ہے یا پھر اس کا نام فوٹو ریزیسٹر ہے کیونکہ لائٹ پڑتی ہے تو یہ کلوز ہو جاتا ہے ایز سوچ کام کرتا ہے یہ تو ادھر آپ کا قویشن بنے گا لائٹ ڈپینڈنگ ریزیسٹر یعنی لڈی آر کیا ہے اس کا آنسر ہے یہ ایک سوچ کی طور پر ورک کرتا ہے تو یہ اتنی آپ نے لڈی آر کی ڈیفینیشن لرن کرنی ہے تو ابھی ہمارا ٹاپک ہے آگے ہاؤس سیفٹی علام تو یہ ہاؤس سیفٹی علام بنانے کے لیے پہلے آپ پہ ہمیں کچھ ڈیوائسیز چاہیے ہیں وہ کون سے ہیں we can use single نینڈ گیٹ ایک ہی نینڈ گیٹ چاہیے to make burglar alarm this can be done by using نینڈ گیٹ LDR جو ابھی ہم نے پڑا ہے ایک پش بٹن چاہیے سوچ اور ایک alarm چار ڈیوائسیز چاہیے ہاؤس سیفٹی علام کے لیے ہاں جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نینڈ گیٹ ہے اس کے دو انپوٹ ٹرمینل ہیں دیکھیں بی ٹرمینل کے ساتھ آپ نے یہ بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل کنیکٹ کر دیا ہے اور راستے میں آپ نے LDR لگا دیا ہے تو LDR آپ نے پڑا اس پہ لائٹ پڑے گی نا تو یہ سوچ کلوز ہو جائے گا اور ادھر سے کرنٹ جو ہے نا سیدھا سیدھا بی پہ پہنچے گا بی پہ ہائی ویلیو آ رہی ہے یعنی کرنٹ آ رہا ہے یہاں اور اس کی ویلیو ون ہے اور اس کا جو اے ٹرمینل ہے اس کو بھی بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے ہی کنیکٹ کیا ہے درمیان میں ایک سمال ریزیسٹر لگایا ہے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے آپ یہی سمجھے یہاں سے کرنٹ یہاں بھی مل رہا ہے پورا اور یہ LDR پہ لائٹ پڑتی تو پھر ادھر سے بھی کرنٹ تو دونوں پہ ہائی لیول کرنٹ آ رہا ہے یعنی ہائی لیول کا مطلب ہے ون ویلیو ادھر ہے ادھر بھی ون ہے اور ان ون کی وجہ سے ادھر کچھ آؤٹپٹ آئے گی وہ اب ہم ٹیبل سے دیکھیں گے تو دیکھیں آؤٹپٹ کیا آئے گی چیک کریں نینڈ گیٹ کے اگر دونوں اے اور بی ٹرمینل پہ ون ویلیو ہو دیکھیں جی یہ نینڈ گیٹ کا ٹروتھ ٹیبل ہے یہ کہتا ہے اگر دونوں اے اور بی پہ ون ون ویلیو ہوگی تو پھر تو اس کی آؤٹپٹ زیرو ہوگی آؤٹپٹ کے ساتھ ہم نے الارم لگایا الارم تو بجے گئی نہیں تو پھر تو ہمارا پھر کیا کرنا ہے الارم کو بجانا ہے یعنی وہ ساؤنڈ دے تو اس کی ساؤنڈ کے لیے تب ساؤنڈ آپشن پاسیبل ہے اگر اس کے آؤٹپٹ پہ ہائی سیگنل آئے یعنی ون ویلیو آئے یہ ون کیسے آ سکتی ہے دیکھیں ون آنے کے تین طریقے ہیں یا تو اے اور بی دونوں کی ویلیو زیرو ہو جائے یعنی دونوں کو کرنٹ نہ ملے یا پھر اے کا کرنٹ بند ہو اے پہ زیرو آ جائے یا پھر بی کا کرنٹ بند ہو تو کوئی ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن ہوگی تو تب آؤٹپٹ پہ ون ویلیو ہوگی جب ون ویلیو ہوگی تو پھر الارم ساؤنڈ دے گا تو دیکھیں جی ادھر بھی انپٹ ون ہے ادھر بھی ون ہے آؤٹپٹ زیرو ہے تو اب بی پہ ہم انپٹ ون کی بجائے زیرو کیسے کر سکتے ہیں وہ تب پوسیبل ہے اگر لائٹ کو انٹرپٹ کریں یعنی لائٹ فال نہ ہو تو لائٹ انٹرپٹ ہوگی پھر یہ لائٹ ریزسٹر یہ سوچ ہے یہ اوپن ہو جائے گا جب یہ اوپن ہو گیا تو آگے کرنٹ نہیں آئے گا تو پھر بی کے بی پہ زیرو ویلیو ہوگی جب بی پہ زیرو ویلیو ہو جائے گی تو پھر ادھر آؤٹپٹ آپ کو ون ملے گی تو الارم کی ساؤنڈ آئے گی تو الارم بجے گا اور یہ بتائے گا کہ کسی نے لائٹ کو انٹرپٹ کیا ہے اور اگر لائٹ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا پھر تو ون نہیں ہوگا اور ادھر زیرو ہوگی اور الارم نہیں بجے گا چلیں ایسا برگلر یعنی ایسا چور آ جاتا ہے جس کو پتا ہے الڈی آر کا تو وہ الڈی آر کے اوپر سے لائٹ کو یعنی انٹرپٹ نہیں کرے گا تو اگر اس کا مسٹیکن لی اس پہ پاؤں آ گیا یہ ہے پوش بٹن سویچ ہے اس پہ اگر اس کا پاؤں آ گیا تو یہ بٹن بھی کلوز ہو جائے گا جب یہ کلوز ہوا تو پھر کیا ہوگا پھر وہ کرنٹ یہاں سے ادھر اے پہ جانے کی بجائے یہاں سے مڑ جائے گا تو کرنٹ اے کی طرف نہیں جائے گا نہیں جائے گا تو اے پہ لو انپٹ ہوگی زیرو تو جب اے پہ زیرو ہوگی تو پھر آؤٹپٹ بھی ہمیں ون ملے گی تو پھر الام بجے گا تو آپ نے دیکھ لیا الام بجنے کے لیے یہاں آؤٹپٹ ون چاہیے تھی ادھر آؤٹپٹ ون تب آئے گی ان دونوں یا تو دونوں زیرو ہوں یا کوئی ایک زیرو ہو اگر لائٹ انٹرپٹ ہوگی تو بی پہ زیرو ہو جائے گا انپٹ اگر سویچ کو پریس کر دیا پوش کر دیا تو پھر اے پہ زیرو ہوگا ان دونوں کیسز میں ادھر آؤٹپٹ ون ہوگی تو الام کی ساؤنڈ سنائی دے گی ہمیں تو اب یہ آپ دیکھیں کنیکٹ ال ڈی آر بیٹوین نینڈ گیٹ انپٹ بی اور پوزیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری دیکھیں انپٹ بی اور پوزیٹیو ٹرمینل کے درمیان میں ال ڈی آر لگا دیا تو اب ال ڈی آر کی دو باتیں ہم نے پہلے پڑھی ال ڈی آر لائٹ ہوگی تو ادھر ون ہوگا لائٹ آئے گی تو اس کی رزیسٹنس لو ہوتی ہے اچھا جب اس کے بعد ال ڈی آر لائٹ ہوگی لائٹ ہوگی ادھر زیرو ہو جائے گا کب ایٹ بی ون لائٹ اس انٹرپٹڈ یہ لائٹ کو کوئی انٹرپٹ کرے یعنی روکے اس کی وجہ سے اس کی رزیسٹنس ہائی ہو جائے گی تو پھر یہ کرنٹ کو فلو نہیں کرنے دے گا یہ تو طریقہ آپ نے دیکھا بی پہ آپ نے لائٹ زیرو کرنا اب ایک اور میتھڈ ہے کیا کہتے ہیں ایٹ 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 پہ بھی لائٹ زیرو آ سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے ون برگلر سٹیپس آن سوچ ایس جب برگلر نے ایس سوچ کے اوپر سٹیپ رکھ دیا تو پھر آچا تو سو دس برگلر علام ساؤنڈز ون ایدھر برگلر انٹرپٹس لائٹ فالنگ آن ایل دی آر اور سٹیپس آن دا سوچ ایس اور اس کے ساتھ یہ سائیڈ انفرمیشن ہے دیکھیں ایکس یعنی آوٹ پوٹ ایس ایکوال ٹو ای ڈی بل نوٹ یعنی ا کے اوپر ڈی بل بار ہے وہ ایک دوسرے کو خود ہی کینسل کر دیں گی تو آوٹ پوٹ ایس ایکوال ٹو اے ہوگی یہ بھی ڈی بل بار ہے تو ڈی بل بار کینسل ہو جائے گی ڈی بل بار کا مطلب ہے ایک بار نے دوسری کو کینسل کر دیا تو یہ اے اور بی آئے گا سوری اور یہ بھی ڈی بل بار کینسل ہو جائے گا تو اے اینڈ بی آئے گا تو یہ یاد رکھنا یہ ڈبل لائن انڈیکیٹس ڈبل ناٹ آپریشن اور جو ڈبل ناٹ آپریشن میں خود کو اکیل کر دیتا ہے ہاں جی اب آپ آپ دیکھیں ازیوم یو ہیو اور گیٹ ہے آپ کے پاس ویڈ ٹو انپوٹ اے اینڈ بی دوس کے انپوٹ ہوتے اور کے ڈیٹرمن آوٹ پوٹ سی آپ نے فائنڈ کرنا ہے فاردہ فالوئنگ کیسز یہ دو کیسے ہیں پہلے آپ نے آوٹ پوٹ سی وہ آپ کو پتہ اور گیٹ میں کیسے فائنڈ کرتے دونوں کو پلاس کر کے تو ا اور ب ون اور زیرو کو ایڈ کیا تو آوٹ پوٹ آپ کے پاس سی کی ویلیو آگی ون اور اس کیسے میں بھی دیکھیں ان دونوں کو ایڈ کیا زیرو اور ون تو سی کی ویلیو ایدر بھی ون آ جائے تو وٹ اس دا آوٹ پوٹ تو پھر بھی وہی ای پلاس بی آئے گا تو دونوں کی ویلیو ون ہو ون پلاس ون تو اس کا آنسر ٹو نہیں آسکتا ون پلاس ون نہیں آئے گا اور گیٹ کے اندر یہ نیچے والی انفرمیشن میں لکھا ہوا ہے اب بیٹ ریپریزنٹس ڈیٹا یوزنگ ون زیروز تو بیٹ کا مطلب ہوتا ہے ون یا زیرو جو ڈیٹا لکھا ہوتا ہے وہ بیٹس میں لکھا ہوتا یعنی نمبرز میں ایٹ بیٹس ایز ایٹ اگر ایٹ نمبر ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایک بائٹ ہے یہ ڈیٹا کے یونٹ س دیکھیں سٹینڈرڈ گروپنگ ان ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں پھر ڈیجیٹائزیشن کیا ہے ڈیجیٹائزیشن ایک پراسس ہے جس میں جو ٹرانسفارم کرتا ہے انفرمیشن انٹو ونز اور زیروز یعنی کوئی بھی انفرمیشن ہو اس کو ونز اور زیرو کی شکل میں ٹرانسفارم کرنے کو ڈیجیٹائزیشن کہتے ہیں تو یہ جسٹ فار اوبجیکٹیو تھا اس کو ریٹ کر لیجیگا تینک اللہ حافظ